اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علم اہل حدیث کا ادنا طالب علم تحقیق کے دوران کافی مسائل آئے جو سنسلہ وار گاہے بگاہے میں بیان کر چکا ہوں ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ اکثر جب بندے کہتے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و یعنین میں تو ہمارے نام نیہاد اہل حدیث بڑے علمانی نام نیہاد اہل حدیث جو کہ حافظ کاری عالم محلے کی مسجد والے وہ کہتے ہیں پھر تو تو صاحبی ہو گیا تو نے نبی پاک کو دیکھا میں شوق ہو جاتا کہ یار کیا وجہ ہے تحقیق کرتے 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 پھر اس نتیجے پر پہنچا علماء اہل حدیث سے علماء دیوبند سے خوابوں پر واقعات سن سن کے مجھے یہ پتہ چلا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا نمازی ہے پرہزگار ہے متقی ہے تو سمجھے نبی پاک کو ہی دیکھا ہے شیطان سب صورتوں میں آ سکتا ہے شکلوں میں آ سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا اس کو جراتی نہیں تو پھر اس پر کیا ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صیرت میں جو خلیہ مبارک ہے وہ بیان کرے گا حدیث کے مطابق اس کو میج کریں گے اگر ویسا ہوا تو اس نے در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے تو یہ کم سے غلط ہے کہ تُو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے تو پھر صحابی ہو گیا خواب کی سو فیصد نفی کرنا بھی غلط ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اس پر یقین کرنا کہ مجھے زیارت ہوئی اہرہ خیرہ نہ تو خیرہ جو ہے کھڑا ہو جائے مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے ایسا بھی حرکز نہیں ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمیں زیارت بھی نصیب فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وآلہ وسلم والسلام علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ